فرنٹس کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ بہت اچھی ہوں گے تو آج ہے گنپتی جی کا چوتھا دن تو آج ہم بنائیں گے چوتھے دن بھوک کے لیے گنپتی جی کے پریئے چوکلیٹ مودک صرف ایک ہی سامان سے بن کا تیار ہو جاتے ہیں سب کو بے حد پسند آتے ہیں تو دیر کس بات کیا بنانا شروع کرتے ہیں تو آج ہم بنائیں گے بینہ گیس چلائے چوکلیٹ اوریو مودک تو اس کو بنانے کے لیے یہاں پر میں نے لیے ہیں جو دلدرد سوپے والی اوریو والی بسکٹ آتے ہیں نا تو میں نے پانچ پیکٹ لیا ہے تو ہم کیا کریں گے ایک سیجار کی ہیلپ سے نا انہ کو کر لیں گے اور بسکٹ نا ہمیں پلیٹ میں نکال لیں گے سب ہی بسکٹ ہم پیکٹ کے اندر سے نکال لیں گے ้ ہم نہیں لیجی میں نے سب ہی بسکٹ جو ہے پیکٹ میں سے نکال لیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس طریقے سے بسکٹ کھولیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بسکٹ کے اندر نا وائٹ کریم ہے ڈالڈے پھر ملی دیگر ہمیں واپڑ کے نفیقے میں دیگر ہمیں بسکٹ ملوک کریں آپ کو بسکٹ ملوک کریں گے اپنے وائٹ پھر ملوک کریں ہمیں بسکٹ بھرے چوکڑیٹ نکال دیں گے سب اس کی بسکٹ نکال کہہ سے ہمیں بسکٹ ملوک کریں گے اور ایک ہمیں یہاں پر گرائنڈگ جار لے لیں گے اس کے اندر سارے بسکٹ ڈال دیں گے سبnova سببا رکھانے پیس پیس لیں گے بسکٹ پیس لیا ہے ایک پاس پیس کلا رکھانے کا پاوریڈ بنا ہی ہے پیسکو اپنے پاورڈ میں کمیم ریگز سکتے ہیں گلاس میں اکم کھلیں دودھ لیا ہے روٹی بنانے میں اس کے پیس کلیں ازبان زبان کا دوسہ پیسکو اٹھ بگند لیں گی بہت زیادہ دودھ لیں گے ایلی جی ہم نے تھوڑا تھوڑا سا اس میں دودھ ڈال کرنا ایک صوف ڈو لگا کر تیار کر لیا ہے اب ہم اس پر تھوڑا سا گھی ڈال کے اس کو اچھے سا گھی کے ساتھ مل دیں گے گھی سے کیا ہوگا نا اس میں جو ہمارے مودک ہیں اس میں شائننگ آئے گی اچھی سی تو یہ دیکھیں ہمارا جو یہ ڈو ہے ایک دم ریڈی ہے اس کو سائٹ رکھ دیتے ہیں اس کے لیے بنا لیتے ہیں ملک پاوڈر ملک پاوڈر سے کیا ہوگا نا جو اس کا ٹیسٹ ہے اور زیادہ بڑھ جائے گا پوری طریقے سے اوپشنل ہے تو ڈالیں نہیں تو آپ نے یہاں پر دو تین کاجو لیے تھے باریک کٹ کر کے جب ان کا کرنچ ہمارے موں میں آتا ہے نا تو مودک کھانے میں بہت ٹیسٹی لگتے ہیں دو تین بادام لیے تھے اور چار پچے ہاں پر میں نے کشمش لی ہیں کاٹ کے پوری طریقے سے ڈرائی فورٹس اوپشنل ہے میں بھی ہم کیا کریں گے سپون کی ہیلپ سے دو تین ڈراب ڈال دیں گے دودھ کو بائنڈ کر لیں ویسے تو ہماری کریم ہے اسی سے بائنڈ ہو جاتا ہے بہت ہم نے اس میں دو بوند بس بلکل دو بوند ہی ڈالا ہے اس میں ہم نے دودھ اور یہ دیکھیں یہ اچھے سے بائنڈ ہو گئی ہے ڈو جیسی کنسسٹینسی میں یہ آ گئی ہے اب ہم کیا کریں گے تھوڑے سا پورشن لیں گے اور اس کی چھوٹی چھوٹی سی بول بنا لیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے ساری بولز اس کی بنا کر ہم تیار کر لیں گے تو یہاں پر ہم نے جو کریم تھی اس کی بولز بھی بنا لیں گے اور ہمارا جو چوکلیٹ والا پاوڈر تھا اس کا ڈو بھی ریڈی ہے اور میں نے یہاں پر لے لیا ہے مودک بنانے کا مولد اس میں تھوڑا سا گھی لگا لیں گے اس کو اچھے سے گریز کر لیں گے ہم اس طریقے سے بند کریں گے اس کو اُلٹا کر لیں گے اور جو ہمارا جو یہ مشرن ہے پاوڈر والا اس کو اس طریقے سے ہم رول کریں گے ہاتھ سے یہ دیکھئے اور ہم اس میں اس کو ڈال دیں گے اور اچھے سے چاروں طرف فیلا دیں گے evenly تاکہ جو اس کا ڈیجائن ہے یہ مودک بھی نکل کر آئے اچھے سے یہ مودک بنانا فرنڈز اتنا آسان ہے بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو بنانے کے لیے ہمیں صرف اور یہ بسکٹ کی جرورت ہوتی ہے دوسرا کسی چیز کی جرورت نہیں ہوتی اور ہمیں گیس بھی جلانے کی جرورت نہیں ہے اب ہماری جو بول ہے ایک اس کے اندر رکھ دیں گے اس کو دبا دیں گے اور اوپر سے تھوڑا سا اس کو ہم اس طریقے سے کور کر دیں گے دیکھیں ہمارا اوریا چوکلیٹ مودک بن کر تیار ہے اس کو ہم کر لیں گے ڈی مولڈ اس طریقے سے کھولیں گے یہ دیکھیں آئی ہے نا بہت پیاری سے سیپ اور اس طریقے سے ہم اس کو رکھیں گے نیچے سے ہارٹ ڈالیں گے یہاں سے پکڑیں گے اور یہ دیکھیں کتنی آسانی سے ڈی مولڈ ہو جاتا ہے میں آپ کو ایک مودک اور بنا کر دکھا دیتی ہوں پھر سے ہم مولڈ لیں گے ڈال دیں گے اس کے اندر اچھے سے سیٹ کر دیں گے فنگر کی ہیلپ سے پول لیں گے اس کے اندر ڈال دیں گے اوپر سے پکڑ کر دیں گے دیکھیں ہمارا دوسرا مودک بھی بن کر تیار ہے اس کو بھی ہم ڈی مولڈ کر لیں گے بہت ہی آسانی سے ڈی مولڈ بھی ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے ہم اپنے سب بھی مودک بنا لیں گے تویلیچے فرنڈز ہمارے سب بھی اوریو چوکلیٹ مودک بن کر تیار ہیں اور وہ بھی بینا گیس سلائے صرف دو چیزوں سے بن کر تیار ہو گئے ہیں اور یہاں پر ہم نے پانچ بسکٹ سے بنا رہے ہیں آٹھ مودک تو لگ رہے ہیں ایک دم جیسے ہم نے ڈار کمپانگ چوکلیٹ سے بنائے ہوں بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں کھانے میں بچے بڑے سب کو بہت ہی پسند آئیں گے گھنپتی بابا تو ایک دم خوش ہو جائیں گے نئی نئی طریقے کے اس بار مودک کھا گیا تو میں نا آپ کو ایک مودک کٹ کر کے دکھا دیتی ہوں تو ایک پلٹ لے لیں گے تو یہ دیکھئے سٹفنگ دیکھنا اور آپ دیکھیں کتنے سموتھ بنے ہیں بہت ہی سموتھ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سٹفنگ کتنی اچھی ہوئی ہے یہ دیکھیں کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں اور جب اس میں ڈرائی فوٹ کا کرنچ جاتا ہے نا تو مجھا ہی آ جاتا ہے تو فرنس ریسی پی کیسی لگی کمنٹ کر کے جرور بتائیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل بٹن بھی چرور پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن طرنت مل جائے ملیں گے اپنی نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائی and take care